نمشکار مطروں آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل فیکٹس ہندی میں دوستو میں آج آپ کے سامنے ٹیلیکوم کمپنیز کے بارے میں کچھ گمبیر فیکٹس رکھنے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ سچ میں یہ جان پائیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ٹیلیکوم کمپنیز کیسے جنتا کا پاگل بنا کر پیسے کماتی ہیں چلیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو اور جانتے ہیں ان کمپنیز کے کچھ ایسے جھوہ جسے سن کر آپ چونک جائیں گے دوستو یہ تو آپ سبھی مانتے ہیں کہ ٹیلیکوم کمپنیز میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے جیو کے آنے سے پہلے انٹرنیٹ ڈیٹا بہت مہنگا ہوا کرتا تھا یہاں تک کی کول ریٹس بھی کافی مہنگے ہوا کرتے تھے لیکن جیو نے آتے ہی انٹرنیٹ 4G ڈیٹا کئی مہینوں تک فری میں دیا تھا انہوں نے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹرنیٹ یوز کرنے کی عادت ڈالی جیسے کوئی تمباکو کمپنی اپنی کمپنی کو اوپر لانے کے لیے بہت کم ریٹ یا پھر فری میں بھی تمباکو دینے کو تیار ہو جاتی ہے وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے نشے کے عادی بن جائے اور بعد میں ان کی پروڈکٹ کی ریٹیل پرائز بڑھنے پر بھی ان کا پروڈکٹ چلتا رہے اسی ٹرک کا یوز جیو نے بھی کیا تھا پہلے لوگوں کو انٹرنیٹ کا نشہ فری میں کرایا اور اس کے بعد اب منچاہ دام بڑھانے لگے ہیں اور جیو کی طرح ہی دوسری ٹیلیکوم کمپنیز نے بھی منچاہ دام بڑھانا شروع کر دیا ہے یہ سبھی ایک ہی تھالی کے چٹے بڑھتے ہیں دوستو آپ نے ایک بات تو چلو نوٹ کی ہوگی جیسے آپ نے کسی بھی کمپنی کا ریچارج کر آیا ہے چاہے وہ ایک مہینے کا ہو یا پھر تین مہینے کا مان لو مجھے ایک دن کا ڈیٹ جی بی ڈیٹا ملتا ہے اور رات کے گیارہ بجے تک میں نے اس میں سے پانچو ایم بی خرچ کر دیا ہے اور میرا ابھی بھی ایک جی بی ڈیٹا بچا ہوا ہے اور مجھے رات کے بارہ بجے ڈیٹ جی بی ڈیٹا پھر سے ملنے والا ہے اس لیے میں اس ایک جی بی ڈیٹا کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی ایک جی بی والی مووی ڈاؤنلوڈ پر لگا دوں گا اور وہ مووی رات بارہ بجے کے بار ڈاؤنلوڈ ہو جائے مطلب رات بارہ بجے کے چاہے ایک سیکنڈ بارڈ ہو یا پھر ایک منٹ بار تو جو میرا ایک جی بی ڈاٹا ختم ہوگا وہ اگلے دن کے ڈیٹ جی بی ڈاٹا میں سے کٹ لیا جائے گا جبکی میرا پچھلا ایک جی بی ڈیٹا پڑا ہوا تھا میترو ایسا میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے اور یہ ٹیلی کوم کمپنیز کا ایک بہت ہی بڑا سکیم ہے جو ان کو بہت بچت کرتی ہے مطلب اس کے جریعے میں ایک دن کے ڈیٹا کو کٹ کر بھی کروڑوں روپے کی بچت کر جاتے ہیں اور جنتا کا سرے ہم کٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسے ہم ڈیلی کا سارا ڈیٹا یوز نہیں کر پاتے تو وہ بھی ٹیلی کوم کمپنیز بچا کر کروڑوں روپے جبت کر جاتی ہیں دوستوں میں یہ تو بات مانتا ہوں کہ ریلائنس اکیلہ دو لاکھ چالیس ہجار لوگوں کو پرتیکس روزگار دیتے ہیں مطلب ریلائنس کی وجہ سے اتنے لوگوں کا گھر آرام سے چلتا ہے یہاں تک کہ ریلائنس اکیلے پچاسی ہجار تین سو چھے کروڑ کا جی ایسٹی اور ویٹ تتھا تین ہجار دو سو تیرہ کروڑ روپے کا انکم ٹیکس بھی بھرتا ہے جو دیش کی ترقی میں کام آتا ہے دوستو ایک اور بات ماننی پڑے گی کہ انٹرنیٹ ادھک یوز ہونے سے بہت سے ادھک فائدے بھی ہوئے ہیں جیسے سب بھی سٹوڈنٹس نے گھر بیٹھ کر ہی انٹرنیٹ کے جریعے اپنے اگزام اور باقی کی پڑھائی پوری کی ہے لیکن انٹرنیٹ ادھک یوز ہونے سے بہت سے اونلائن سکیم بھی بڑھ گئے ہیں دوستو میرا جیو یا پھر کسی بھی انٹرنیٹ ایلی کمپنیز سے کوئی حیف نہیں ہے میں خود جیو اور ایٹل کے سی میوز کرتا ہوں بس میں یہاں چاہتا ہوں کہ یہاں کمپنیز ایسے ایسے سکیم کرنا بند کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے بھی ایسی پروبلم فیز کی ہوئے تو کومیٹ کر کے ضرور بگائیں اور میں آگے کس ٹوپک پر ویڈیو بناوں اس کا سجیسن بھی آپ دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئرے ضرور کر دینا اور چینل پر نئے آئے ہو تو سرچکائب کرنا بھی مت پولیں میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی نئے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیاواد جہین وندے ماترم ہر ہر مہادے